پردہان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ ان دور سوچھتا کے ساتھ سواد کی راجدھانی بھی ہے اور سواد کی راجدھانی کیوں ہے کیونکہ یہاں پر سرافے والی گلی ہے کیونکہ یہاں پر کیلاش بجیورگی بی جے پی کے مہا سچو کیلاش بجیورگی سمیت سرافے والی گلی میں دن بھر چنو اپرچار کرنے کے بعد اس وقت شام کا لطپ لینے جو شبے مالوہ جیسے کہتے ہیں مالوہ کی شام کا مزہ لینے کے لیے سرافے والی گلی بھی ہے اور شروعات کی ہے یہاں پر یہ شروعات کیا ہے آپ بھی بتائیں گے یہ گانٹھیا ہے اس کے پاس فاپڑا ہے یہ فاپڑے کی چاڑ بناتے ہیں گانٹھیا کی چاڑ بناتے ہیں اس نے ویبین پرکار کے مسائلے ڈالتے ہیں گجرات میں فاپڑا کڑی کے ساتھ کھاتے ہیں یا فاپڑے میں آپ دیکھئے گا بیوین پرکار کے مسائلے ڈالتے ہیں اس کو کتنا سوادش بنا دیں گے اندور کسی بھی چیز کو الگ سواد میں بدلنے کا ایک اندور والوں کا نظریہ ہے اور آپ دیکھئے گجراتی فاپڑے کو مالوہ فاپڑا کیسا بنا یہ دیکھے آپ کھا کیا مالوہ فاپڑا تو اس لیے تو پردان منتری کہا کے گئے تھے نا کی سواد کی راجدھانی سواد کی راجدھانی یہ لوگ بناتے ہیں سواد خود بناتے ہیں خود محنت کرتے ہیں ابھی آپ کو دکھائیں گے یہاں سے لیکن وہاں تک دائی بڑے والے کی دکان چالوں چلنا ہوئی چلیں گا سیدھے لیکن یہ بتائیے آپ کو مطلب اتنا چناؤ کا اتنا ٹینشن دن بھار کام اس کے بعد آپ کو اس سب کی مطلب سواد کے لیے سمیں مل پا رہا ہے دیکھو ہماری ماتا جی کہتی تھی کبھی ٹینشن میں نہیں رہنا اپنے کارن لوگ ٹینشن میں رہنا چاہے ہیں تو یہ دیکھئے یہ آیا ہے کیا ہے یہ فاپڑا چارٹ سر فاپڑا چارٹ دیکھیں یہ فاپڑا چارٹ کا آنند لیجئے سر لیجئے فاپڑا چارٹ کا ہم آنند لیتے ہیں یہ سرافے والی گلی اندور کی تو بہت سارے وینجن ہیں چھپن وینجن ہیں آنند بہت سارا لینا ہے اور وہ بھی پوری سرافے والی گلی ہے یہاں کی جو پہچان اگر سرافے والی گلی ہے تو بی جے پی کے مہا سچے جو کیلاش بیجی برگی ہے یہ سرافے والی ہوں گلی اندور چار بیجان سبح ہے اور آپ نے اسی انیس سو نبی میں اسی جگہ سے آپ نے اپنی بتائی کی شروع کی تھی بیلکل میں پہلی بار نہ ہی جو لڑا تھا ہم ہم مبعی سب لوگ ہے مرا پریوار ہیں شتن کی آہر کیا سرافے والی گلی ہے سرافے والی گلی میں گھومتے ہوئے جو بی جے پی کے مہا سچم ہے کیلاش ویجیورگی جو بی جے پی نے ان دور ایک ویجیورگی کو میدان میں اتارا ہے چھے بار ان دور کی الگ لگ سیٹوں سے چناؤ جیت چکے ہیں سات بھی بار ویجیورگی کا چناؤ یہاں سے لڑ رہے ہیں اب اب یہ دہی بڑا دہی بڑا ہے پانی پتہ سے ان کے بہت اچھے پنڈیا جی ہیں بہت اچھا اس کے پانی پتہ سے گلا ہے یہ کتنے کتنے دنوں بعد آئے ہے کیلاش جی آپ کے پاس یہ سمجھتے ہیں ابھی تو ابھی وہ آئے تھے اسویندی بیسنو صاحب جب آئے تھے ایسے پہلے سمجھ دو کی جو اپنے بہیاں دونوں بہیاں وہ دونوں لاتے تھے جو ان کے بیٹے ہیں ان کو ساتھ میں لے کے سب بریوار میں رہے ہیں پتہ سے کھانے آتے تھے سر یہ لطف کھانے کا جب تک یہ بناتے میں آپ سے مطلب چناؤ کی نبضی بھی سمجھنا چاہوں گا چلی پہلے آپ کھا لیجئے ورنہ آپ بھی کھا لگئے تو مطلب جتنا لطف ابھی اس میں آپ کو یہاں کھانے میں مل رہا ہے سرافے والی گلی میں کیا چناؤ میں ابھی اتنا لطف آ پا رہا ہے آپ کو کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد دس سال کے فاصلے کے بعد اب دوبارہ چناؤی راجیتی مطرے ڈبل لفت آ رہا ہے خوب لفت آ رہا ہے اور کاری کرتاں کو جو اس لئے بہت آنم لے رہا ہے بج بڑا ایک بات ابھی شولے کی کہانی سمجھنا چاہوں گا کیونکہ ابھی بیچ میں کملنات اور ڈگویجے سنگھ کرتے پھارنے کی بات ہوئی آپ کی پارٹی نے کہا کہ اس پارٹی میں تو اندونی سیٹوں کو بٹوارے کو لے کر دونوں کی بیچ میں درار ہے لیکن اب کملنات کہہ رہے ہیں کہ پہلے رنڈیب سریجیوالا نے کہا کہ جے اور ویرو کا ملنات اور ڈگویجے سنگھ اور وہ گبڑ سنگھ کو مزا چکھائیں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے جے اور ویرو جس پرکار کام کرتے تھے ایک دو در کو پر وشواس تھا ان کو ان کو تھے ایک دو در کو وشواس ہے نہیں ابھی ڈللی بلائے گئے ہیں منچ پہ انہوں نے کپڑے پھارنا تو ڈگویجے سنگھ کے پھارو ایسا کبھی جے ویرو ایسا کبھی جے ویرو شولے میں تو نہیں کرتے تھے کبھی نہیں کرتے کبھی کیا بھی نہیں یہ کیا ہے سن نیا یہ ربڑی ہے یہ باسندی کا ٹیسٹ میں چالیس سال پچاس سال سے انگیا لے رہا ہوں وہ ہی کہ وہی ٹیسٹ ہے جو پہلے تھا شام تک ختم ہو جاتی ہے شام تک ختم ہو جاتا دیکھیں ساکتا ہمارا بیٹ بھرتا جا رہا ہے لیکن جب بی جے پی کو کبھر کہتے ہیں تو میرا کہلے کہ دلنا غلط ہے ان کے ربڑی بھی کھائیے آپ لے رہے ہیں ربڑی یہ سرافے والی گلی ہے ان دور میں اپنے سواد کے لیے اتنی اتنی مشہور ہے کہ پردان مندلی نریند مودی جب ان دور آئے تو انہوں نے کہا کہ ان دور سوچھتا کے ساتھ سواد کی راجدھانی بھی ہے دیکھیں آپ اس سرافے والی گلی میں یہاں شروعات ہوتی ہے رات کے گیارہ وجہ سے اور اس کے بعد صبح چار وجہ تک یہ کھانے پینے کی دکانیں سجی ہوتی ہیں کھانے پینے کا سلسلہ لگا ہوتا ہے اور شہر کا ہر باشندہ اگر آپ کبھی ان دور آتے ہیں اور اگر آپ نے ان دور آ کر ان چھپن منجنوں کا آنند نہیں لیا سرافے والی گلی میں تو آپ کے ان دور آنے کا کیا مطلب اتنا سواد اس سرافے والی گلی میں ہے اور اس سرافے والی گلی میں اس وقت ہم جو کھانے کا لطف لے رہے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں کہ علاش وجہ برگی جی کے ساتھ جو جو اس سمیں یہاں سرافے والی گلی میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ابھی سر یہ دیکھئے پیسے نہیں لینے دے رہا ہے نا یہاں پر کیا ہے سر میرا پریوار ہے تو یہ پیسے نہیں لے رہا ہے میں جو پیسے دے رہا ہوں اس کو بیچ میں پوسٹر لگے آپ کے یہاں پر رام مندر کو لے کے بائیس تاریخ کو رام مندر کی شروعات ہو رہی ہے رام مندر کی پرانہ پرتشتہ ہو رہی ہے اس کو لے کے مطلب ترہ ترہ کے اعتراض ہوئے ایک آپ کے یہاں کے ریتانے تو جناو آئے کو بھی شکایت کر دی دیکھیں ایسا ہے کہ کانگریس کو تو رام کے بارے میں بولنے کا ادھکار ہی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کانگریس نے جس طریقے سے رام رام جی کے بارے میں سپریم کورٹ میں حلف نامہ دیا کی رام تو کالپنی کے رام تو تھے ہی نہیں اب وہ رام کے اسٹیتی کے بارے میں کیسے چرچہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا رام چلیت مانس تو اپنیاں سے یہ کالپنی کے رام کے بارے میں کانگریس کا عدکار نہیں پورے دیش کا عدکار ہے کیونکہ کانگریس نے کبھی رام کو مانا نہیں کبھی رام مندر بننے میں اپنا سہیوگ نہیں دیا اور ہمیشہ رام مندر کے خلاف ہی ہے وہ کہہ رہے کہ مریادہ پورشتم رام کا راجلیتی میں استعمال ٹھیک ہے کہاں کون کر رہا ہے راجلیتی میں استعمال وہ ہی لاتے ہیں ہم تو لاتے نہیں کبھی ہمارا تو وکاس کا اجنڈا ہے ہم تو ڈیولپمنٹ کی ہی بات کرتے ہیں صرف ہم نے کبھی بھی رام جی کو چناؤں میں کبھی اپیوگین کیا وہ ہی آروپ لگاتے ہیں پوشٹر لگ گئے تو اس کے پیشے لگ گئے سر یہ جو پریانکہ گانڈی کے بارے میں آپ نے کہا کہ پردہان مندری نریندر موڈی کو یہ کیا ہے یہ بادام کا حلوہ ہے یہ بادام کا حلوہ ہے کتنے طرح کے حلوہ ملتے ہیں اب بھی تو سر مونگ ہے بادام ہے اکروٹ ہے سر یہ آپ نے کہا کہ پردہان مندری نریندر موڈی کو جنتہ سننے کے لئے لئے آتی ہے پردہان مندری نریندر موڈی کو جنتہ سننے کے لئے لئے آتی ہے اور پریانکہ گانڈی کو جنتہ دیکھنے کے لئے آتی ہے اس کو لے کے کانگریس کو بڑا اعتراض ہوا مجھے لگتا ہے کہ سادھانت ہے ہمیشہ ہمیں مریادہوں کا پالن کرنا چاہیے کیونکہ شبد کی دریدرتہ اچھے لیکن وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو بولا وہ اس کو لے کے ان کو اعتراض ہے میں سادھانت ہے ایسی بات کرتا بھی نہیں ہو اور کرنا بھی نہیں چاہتا ہے کیونکہ گھڑ گھڑ کا آئٹم کھوشتے ہوئے ساری چناؤ آئیوگ میں ایک شکایت پہنچی جتکو حالان کی بات میں خارج ہوئی کہ آپ جس بوت میں کانگریس کو ایک بھی ووٹ نہیں پڑے گا ایک کیاون ہزار روپے دو گئی میں نے کہا یہ کاریکرتاؤں میں جوش بھرنے کے لئے کہ بھئی اگر کانگریس کو آپ کے پولنگ پر ایک بھی ووٹ نہیں ملا تو میں کون ہزار روپے دوں گا تو اس میں کیا ہے ہمارے کاریکرتاؤں اتنی محنت کریں کہ کانگریس کو ووٹ نہیں ملے سار تھوڑا ادھا سمجھا دیئے تو ترہ ترہ کی ربڑی ہے دیکھیں یہ سیتا فل ربڑی ہے یہ عام کلاکند ہے یہ اکروٹ کا حلوہ ہے یہ مونگ کا حلوہ ہے یہ شاہی ربڑی ہے یہ رس ملائی ہے اتنی ربڑی آپ کو صرف سرافہ والی گلی میں ہی ملیں گی یہ سر ایک بات اور ابھی کانگریس نے کہی کہ ایفی ڈیوٹ جب آپ نے جو اس میں دیا اپنا شپت پتر جمع کیا اس میں جانکار یہ صحیح ری دی اور آپ نے اپنے کلکتہ کی کیس کے بارے میں نہیں بتایا دیکھیں کلکتہ میں مجھ پہ کتنے کیس ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کیونکہ سرکار بھی نہیں بتاتی کبھی اور اتنے سارے انہوں نے کیس لگا رکھیں کہ مجھے ہی نہیں معلوم کہ کیس کتنے چل رہا ہے مجھ پہ کلکتہ میں اتنے کیس کیوں ہوں گے آپ پہ زیادہ کیوں ہوں گے دودھ سر کلکتہ میں اتنے سارے کیس ہوئے کیوں گا یہ تو وہاں تو ریوینج والی کاروائی ہوتی ہے وہاں کے بارے میں کیا بولوں آپ کو کیوں کہ وہاں تو کوئی راج نیتی ہوتی ہی نہیں ہے بھائی مال تیڑے میں کیسے پٹھے کنے destroys میں یوں آپ کو کھانوائی میں کرنے سارے کی نہیں اس کا وقت کیسار합ظم ایک چکے پروش باہت کس کے ساتھ لا機 κι کا کچھ میزے تو آپ کیلانس جی کو اگریزی میں انٹرٹیٹ کیوں کر رہے ہیں تو کیلانس جی آپ کے پاس لمبے انترال میں آتے ہیں کی جلدی جلدی آتے رہتے ہیں یہ جو یہ کیا ہے مطلب بہت تیسٹ پھول ہے بھنٹر کے اندر یہ بہت پاور فول ہے ڈری ڈیلی ڈیلی ڈکھاؤ تو بھاٹی بلڈڈ بن جاؤ گا میری اس نے ڈیس ہی عید ایٹی ڈیلی ڈیوڈ décidé ڈیلی بھائی ڈالوڈ اکڈڈال اگرام ڈیلی ڈسٹری بھٹی بھٹے کا چیز دیکھیں ہیں اور یہ دیکھیں یہ سپیشل بھوٹے کا کیس ہے یہ ہمارے اندور اجن میں ملتا ہے یہ ایک یہ کس کھاتے کھاتے میں ایک چیز بوچھتا ہوں آپ سے اب کی بار کتنے بار ایک سو ساٹھ پار کیسے آپ کا اتنا یقین کیوں ہے کیوں کہ رہے کاٹے کی ٹکر میں پورے پردیش میں گھوم کر آیا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کیوں کہ پیشنے چنہوں نے دھوکہ دیا کہا کہ کسانوں کا کرجہ ماپ کریں گے کیا نہیں بیروز گاہ نوجوانوں کو چار ہیاروں میں بھٹکا جنگیں دیا نہیں اس بار جو آپ کی پارٹی نے دوہزار اٹھارہ میں کاؤنگریس کے پاس چہرہ نہیں تھا ان کا سی ایم کا چہرہ نہیں تھا اور لیکن ان کے پاس جائشری مہکال جائشری مہکال کاؤنگریس کے پاس دوہزار اٹھارہ میں چہرہ نہیں تھا میرا سوال یہ ہے اس بار آپ کے پاس سی ایم کا چہرہ مطلب پروجیکشن کیوں نہیں کر رہی پارٹی سی ایم کا چہرہ دیکھیں ایسا ہے کہ ہم نے ایک رنڈی نیتی ہوتی ہے پانچ راجیوں میں چنا ہو رہے ہیں پانچوں راجیوں میں ہم نے صرف مہدی جی کے چہرے پر لڑ رہے ہیں اس لیے ایک راج جی کے لیے کوئی الگ سے نیتی بنانا اس کو کوئی کارن نہیں تھا یہ سی ایم کے مطلب ہم کہیں کہ یہ دیش میں آپ بھی ہیں دیکھیں میں ایک کاری کرتا ہوں میں تب ادھائی کی دوڑ میں بھی نہیں تھا پارٹی جو کہے گی وہ سیوہ کروں گا پارٹی جو کہے گی سیوہ کروں گا فیلال خود کو سی ایم کی ریس سے باہر بتاتی ہو لیکن سرافے والی گلی میں کیلانش بجے برگی آج یہاں پر پہنچے ہیں چناؤ کا ماحول ہے چناؤ کے ذائقے کے ساتھ یہ جو گلی ہے سرافے والی گلی میں آپ کو سواد کا ذائقہ بھی ملے گا اور سواد کا ذائقہ جسے خود پردان منتی نریندر موڈی جب ان دور آئے تو انہوں نے کہا کہ سوچھتا کی راجدھانی کے ساتھ جو ان دور ہے وہ سواد کی بھی راجدھانی ہے کیمرومنٹ شرط کپور کے ساتھ منو شرما بھوپال اندور نیو دیٹن انڈیا